بسم اللہ الرحمن الرحیم اشوار بھی ہیں پڑی لکھی بھی ہیں اور پڑی لکھی فیملی سے تعلق بھی رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے عریش نے ایم بی اے کیا ہوا ہے کشمیری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں عریش نے ایم بی اے کرنے کے بعد کوئی بھی جوب نہیں کی بلکہ اپنی توجہ اپنے گھر پر ہی دی ہے اپنے گھر کے کام کاج سارے کرتی ہیں کچن کا کام کھانا پکانا کپڑے دھونا صفائی سترائے وغیرہ کر لیتی ہیں عریش کی فیملی کی بات کریں تو ان کی فیملی اتنی بڑی نہیں ہے ایک ان کی بہن ہیں اور دو عریش کے بھائی ہیں بہن نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے اور وہ میریڈ ہیں عریش کا ایک بھائی کنیڈا میں آلہ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے جبکہ دوسرا بھائی پاکستان میں ہوتا ہے عریش کی فیملی مقتصر ہے اس لیے ان کو رشدہ بھی کسی مقتصر فیملی سے چاہیے لڑکا خاندانی ہونا چاہیے اور تعلیم بھی اچھی ہو عریش نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اس لیے اس لڑکے کی تعلیم بھی مناسب ہونی چاہیے عریش کے رشتے کے لیے عریش کے والد صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے ہمیں اپنی فیملی اور عریش کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے جوب کرتا تھا مگر اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں ان کا کہنا ہے کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی شادیہ بھی ہونی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو ایسے لڑکے کا رشتہ ملے جو میری بیٹی کو ساری عمر خوش رکھ سکے ان کی ہر ضرورت کو پوری کر سکے اور میری بیٹی کو عزت اور احترام بھی دے تو ناظرین آپ لوگوں کو میں نے عریش کے رشتے کی ساری تفصیل بتا دی ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے میار کا ہے یا نہیں اگر آپ اس رشتے کے میار پر ہیں تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ